چونینوں چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں سباں تمہارے لیے بدن میں حجاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے سباں وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کلے کہ دن ہوں بھلے لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے کعبے کے بدرد جہاں تم پہ کروڑو درود تیبہ کے شمس دہاں تم پہ کروڑو درود اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو درود اور یا رسول اللہ کر کے تمہارے گناہ مانگیں تمہاری پناہ یا رسول اللہ کر کے تمہارے گناہ مانگیں تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑو درود اور کام وہ لے لیجیے تم کو جو رازی کرے کام وہ لے لیجیے تم کو جو رازی کرے ٹھیک ہو نامِ رضا تم پہ کروڑو درود آئی حضرات عرض و معروض سے پیشتر بہتر و مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں سب مل کر اللہ کے محبوب دانے غیوب پیغمبرِ عظم نورِ مجسم سرورِ کائنات فخرِ موجودات حاکمِ ارد و سماوات باعثِ تخلیقِ کائنات احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کے دربارے گوہربار میں والیہان عقیدت اور محبت کے ساتھ درودِ پاک کا حدیعہ پیش کر لیں پڑھنے اللہ مصلی علیہ سیدنا وعلیہ علیہ سیدنا حدیہ بارک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلمہ صلی اللہ علیہ وسلمہ صلی اللہ علیہ وسلمہ سرکارِ عالی حضرت عظیم البرکت مجددِ دین نوم اللد کنزل کرامت جبل الاسطقامت قاطعِ بدعت رحبرِ شریعت اور سنو علم کی ہے چٹان بزمِ سنیت کی ہے پہچان قوم سے ہیں پتھان نام ہے احمد رزا خان علیہ الرحمت والرزوان بریلی کی سرزمین پر جب 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 غوثِ سمدانی قطبِ ربانی شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی انہو کی سیرتِ پاک کو پڑھتے ہیں غوثِ پاک کی کرامت کو پڑھتے ہیں غوثِ پاک کی شان کو پڑھتے ہیں تو بریلی سے پکار اٹھتے ہیں واہ توجہ میری طرف ہے جی 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 بہت خود واہ لفظِ واہ سمجھتے ہیں کسی تاجب خیز جیس کو انسان دیکھتا تو پکار اٹھتا واہ کسی حسین و جمیل اور خوبصورت جیس کو انسان ملاحظہ کرتا ہے تو بے ساتھ تک اٹھتا ہے واہ ہم سب کے امام اہلِ سنت کی شان جب غوثِ پاک کی شان کو پڑھتے ہیں تو بریلی سے پکار اٹھتے واہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں سے قدم آلا تیرا سبحان اللہ لگ رہا ہے آپ میں سے کچھ لوگ قسم کھا کے بیٹھیں آج سبحان اللہ بولنا ہی نہیں ہے اگر بھائی کسی نے قسم کھائیے توڑ دو کفارہ ہم دے دیں واہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سرو سے قدم آلا تیرا اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سرو سے قدم آلا تیرا اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھے وہ ہے تلوہ تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھے وہ ہے تلوہ تیرا وہ ہے تلوہ تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سرو سے قدم آلا تیرا اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھے وہ ہے تلوہ تیرا اور وہ کیا دبے جس پہ ہو ہمایت کا پنجا تیرا آج ظالم ہمیں دبانے کی کوشش کرتا ہے کوئی سی اے اے کے نام پر ڈرانا چاہتا ہے کوئی این آر سی کے نام پر ڈراتا ہے کوئی کہتا ہے مسلمانوں کو گھر واپسی کرا دیں گے کوئی کہتا ہے مسلمانوں کے سر کٹ دیں گے کوئی کہتا ہے مسلمانوں کی مسجدوں کو مسمار کر دیں گے یہ ظالم آج ہمیں درانا چاہتے ہیں دبانا چاہتے ہیں مگر میرے آلہ حضرت صدیوں پہلے کہہ چکے ہیں وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجا تیرا ارے شیر کو بھی خطرے میں لاتا نہیں کتا نارے تبیر نارے رسالہ مسلکِ آلہ حضرت علماء اہلِ سنفہ جشن شادی خانہ آبادی حضور سید اسبان ماں صاحب قبلہ سبحانہ شبا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آکے وہ ہے تلوہ تیرا اور وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجا تیرا شیر کو بھی خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا اور یا رسول اللہ تیری سرکار میں رضا لاتا ہے اس کو شفیے تیری سرکار میں رضا لاتا ہے اس کو شفیے جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا آپ اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں اتنا کم کیونکہ خود غوث سمدانی قطب ربانی شیخ سیدنا عبدالقادیر جلانی فرماتے جب تک میں نہ چاہوں تو تمہاری زبانوں پر میرا نام نہیں آسکتا خود غوث پاک فرمائیں جسے میں بسند نہ کروں اس کی زبان پر میرا نام نہیں آتا اے ملک کا کروہ کے سننی زندہ دل غیور مسلمانوں رات کے اس حصے میں بیٹھ کر جب ہم سب غوث پاک کا ذکر کریں گے عرش کے فرشتے رب کی بارگاہ میں عرش کریں گے پروردگارِ عالم بارِ الٰہ خالی کے کائنات مالی کے کائنات آج کے اس پرفیتن دور میں محمد شاداب کی شادی کا موقع ہے تیرے کچھ بندے بیٹھ کر تیرے مقدس ولی عبدالقادر جیلانی کا ذکر کر رہے ہیں مولا وہ سے سمدانی کا چرچہ کر رہے ہیں شیخِ لاسانی کا ذکر کر رہے ہیں اللہ اللہ تیری شرف کریں گے پروردگارِ عالم آج اس پرفیتن دور میں جب لوگ اپنی شادیوں میں ڈیجے بچا رہے ہیں ناچنے والیوں کو بلا رہے ہیں لوگ اپنی شادیوں میں گولے چھوڑ رہے ہیں ایسے پرفیتن دور میں ملک کا کروہ کی سردھمین پر شادی کے موقع پر تیرے کچھ بندے نہ ڈیجے ہے نہ گاجہ ہے نہ باجہ ہے نہ ناج کانا ہے مولا ان بندوں نے تیرے مقدس ولی عبدالقادر جیلانی کے سکرِ پاک کی محفی کو سجایا ہے آپ پوچھیں ان علماء سے میرا سکر کرنا آپ کا سکر سننا اگر رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا رب فرمائے گا ہے فرشتو تم قیامت کے دن کے لئے گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے عبدالقادر کے سبقے ان سب کے گناہوں کو معاف فرمائے نارے تکبیر نارے رسالہ مسلکِ آلہ حضران علماء اہلِ سنفہ جستِ شادی خانہ آبادی فائزانِ حضور غوثِ عزا سید رزباد با ساہم قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ آہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا اور سربھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھے وہ ہے دلوہ تیرا اور وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجا تیرا شیر کو بھی خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا اور یا رسول اللہ تیری سرکار میں رضا لاتا ہے اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا اے میرے بھائیو ہم سب غوثِ پاک سے محبت کرتی نا سب غوثِ پاک کے ماننے والے ہاں مگر ایسے مطمانو گیاروی شریف کا مہینہ آیا نیاز لگا دی پورے سال لہا فڑھ کے سو جگا سنیت کا سارا حق ادا کرتی اس مہینے کے اندر تھوڑی سی ہم نے بریانی بنائی نیاز لگا دی دو چار لوگوں کو گانا کھلا دیا ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نے سنیت کا سارا حق ادا کر دیا محرم کا چاند نظر آیا تھوڑا سا شروت بنایا تھوڑا سا حلیم بنایا دو چار لوگوں کو کھلا دیا پلا دیا اب سنیت کا سارا حق ادا کر دیا رب الاول شریف کے مہینے میں جلوس والے دن خوب نعرے لگائے گا جب تک نماز کا وقت ہوگا جلوس میں شامل رہے گا اور جیسے ہی نماز کا وقت ہوا مولانا صاحب کہنے کہاں جا رہا ہے کب آو گے بولے حضرت یوں گیا اور یوں آیا حضرت نے سنتیں پڑھنی جماعت کا وقت ہو گیا نماز پڑھا دی خود نماز سے فارغ ہو گئے مگر اس کا بھائی کا پتہ نہیں ہے ہاں پھر کب آگا جب لڈووں پہ نیاز لگی یار اگر آپ مسجدوں میں نماز پڑھنے نہیں آگے تو کیا انٹینے والے نماز پڑھنگے مسجدیں کس کی ہیں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے نیاز لگا دی اور ہم نے سنیت کا سارا قدع کر دیا غوث سمدانی قطب ربانی شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھئی ہے چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز مسئلہ یہ ہے کہ سونے سے وضو ساقت ہو جاتا ہے سونے سے وضو پوٹ جاتا ہے پتہ چلتا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی چالیس سال راتوں کو سوئی نہیں ہے پوری پوری رات قیام پوری پوری رات رکو پوری پوری رات سجدے آج ہم نہ عشاء پڑھتے ہیں نہ فجر پڑھتے ہیں اور نعرہ لگا رہے ہیں غوث کا دامر نہیں چھوڑیں گے سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں بغداد شریف کے اندر مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا تھا تعلیم حاصل کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا میرے پاس پیسے ختم ہو گئے کئی روز سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا مجھے بھوک لگی بہت زیادہ میں بغرداد کے خندرات میں چلا گیا تاکہ کوئی مبہ چیز ملے اور میں اسے کھاؤں آپ فرماتے ہیں جب میں بغداد کے خندرات میں پہنچا تو مجھ سے پہلے ستر مسکین وہاں پر موجود تھے مجھ سے پہلے ستر مسکین بغداد کے خندرات میں موجود تھے جو کھانے کی تلاس میں وہاں پر پہنچے تھے آپ فرماتے ہیں وہاں سے پلٹ کر آ گیا پھر میں نے پیڑ کے پتے کھائے پانی پیا اللہ اللہ عبدالقادر جلانی پیڑ کے پتے کھائیں مگر نماز کا ذا نہ کریں عبدالقادر جلانی پیڑ کے پتے کھائیں قرآن کی تلاوت کریں عبدالقادر جلانی پیڑ کے پتے کھائیں رات رات بھر اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں کی صدایں بلند کریں ایک آج ہمیں نعرے لگا رہے ہیں سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے نماز ہم نہیں پڑھتے قرآن ہم نہیں پڑھتے کیا آپ میں سے کوئی ایک ایسا بندہ ہے جو سونے سے پہلے پانچ منٹ صرف اللہ کے نام کا ورد کرتا ہو ہو سکتا ہے پوری بسی میں کوئی نہ ملے آؤ تھوڑا سا اور قریب لے کے چلتا ہوں یہ مقام یہ مرتبہ یہ کرامتیں ایسے نہیں ملتی ہیں میرے بھائی بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں اللہ انسان کو جتنا عالی مقام عطا فرماتا ہے اسی طرح سے اس بندے کی آزمائشیں بھی ہوتی ہیں غوث سمدانی قطب ربانی شیخ سیدون عبدالقادر جیلان بغداد کے جنگلوں میں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کا وید کرتے چوبیس گھنٹے گھومتے رہتے لوگوں نے سمجھا شاید کوئی مجذوب بغداد کے جنگلوں میں آ گیا ہے نہ صبح کو کچھ کھاتے نہ شام کو کچھ کھاتے اللہ اللہ کتنے دن ایسے گزرے کچھ دنوں تک آپ نے پانی پیا تو کھانا نہیں کھایا کچھ دنوں تک کھانا کھایا تو پانی نہیں پیا کچھ دن تک نہ کھانا نہ پانی اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر اللہ نے پھر آپ کو ایسا مقام عطا فرمایا ایسا مقام عطا فرمایا خود سرکار غوث پاک فرماتے کہ تم میں سے جو مجھ سے سچی محبت کرے گا اللہ اسے جب تک موت نہیں دے گا جب تک توبہ کی توفیق ہتا نہ فرما دے غوث پاک فرماتے لوگوں سنو اگر تم میں سے کوئی مجھ سے سچی محبت کرے گا اللہ اسے جب تک موت نہیں دے گا جب تک توبہ کی توفیق ہتا نہ فرما دے بلا تمثیل اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ آتا ہو بہجات الاسرار شریف پڑھ لینا اور اگر پھر بھی یقین نہ آئے تو بمبئی کے راستے پر ایک شہر پڑھتا ہے جس کا نام ہے برحانپور کیا نام ہے نام یاد کر لو برحانپور میں الحمدللہ پہلے سب اہل سنت والجماعت والے تھے اور سب غوث پاک کو مانتے ہیں ہر مہینے کی گیارہ تاریخ زلفقار بھائی وہاں آج بھی سرکار غوث پاک کی گیارہوی کا لنگر ہوتا ہے ہر مہینے کی گیارہ تاریخ کو سرکار غوث پاک کی گیارہوی مناتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں ایک دن گیارہوی شریف کا لنگر چل رہا تھا مسلمان سرکار غوث آزم کے نام پر کھانا بنا کر لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے ایک غیر مسلم آیا جو قوم سے براہ مڑتا پنڈی جی کا بیٹا تھا آنے کے بعد بولا یار میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں جب بھی چاند کی گیارہ تاریخ ہوتی ہے تم لوگ کھانا بناتے ہو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو یہ معاملہ کیا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے اس کا سبب کیا اس کا ریزن کیا ہے لوگوں نے کہہ دیا یار غیر مسلمے سے کیا سمجھائیں ایک نوجوان بولا بھائی ہم ہر مہینے کی گیارہ تاریخ کو اپنے بڑے پیر کی یاد بناتے ہیں سبحانہ ہر مہینے کی گیارہ تاریخ کو ہم اپنے بڑے پیر کی یاد مناتے ہیں پنڈی جی کا بیٹا بولا ہر مہینے کی گیارہ تاریخ کو بڑے پیر کی یاد یہ بتاؤ اس یاد منانے سے کیا فائدہ ہے ایک نوجوان مچل کر بولا یہ مت پوچھ کیا فائدہ ہے یہ پوچھ اس سے فائدہ کیا نہیں ہے پنڈی جی کا بیٹا بولا بھائی اگر میں بھی تمہارے بڑے پیر کی یاد مناوں تو کیا میرے کاروبار میں ترقی ہوگی مسلمان بولے اللہ کی رحمتوں کے خزانے میں کمی نہیں ہے تو بھی آزمان کے دیکھ لے پنڈیت کے اس بیٹے کو غوث سمدانی قطب ربانی شید سیدونہ عبدالقادیر جیلانی سے محبت ہو گئی اس نے گیارہ تاریخ کو سرکار غوث پاک کے نام کا لنگر کیا لوگوں کو کھانا کھلایا اس نے کھانا کھلایا اللہ کی شان اللہ نے اس کے کاروبار میں برکت دے دی اللہ نے اس کی تجارت میں ترقی دے دی اللہ نے اس کے کاروبار میں برکت دے دی اس کی کاروبار میں برکت ہوئی اسے سرکار غوث پاک سے محبت ہو گئی سبحان اللہ اگلے مہینے کی گیارہ تاریخ آئی پھر اس نے سرکار غوث پاک کی گیارویں کی اس کے گھر والوں نے منع کیا اس کی بیوی نے منع کیا اس کی والدہ نے منع کیا اس کے گھر والوں نے شداروں نے منع کیا اس کے دوستوں حباب نے منع کیا کہ تو غوث پاک کی گیارویں نہ کر غوث پاک کی گیارویں نہ کر اس نوجوان نے کہہ دیا یہ لوگو سنو یہ میرے خاندان والوں سنو سب کو چھوڑ سکتا ہوں مگر غوثِ پاک کا دعوت نہیں چھوئے اس نے کہہ دیا آپ لوگوں کو چھوڑ دوں گا مگر سرکار غوثِ پاک کی گیاروی کرنا نہیں چھوڑ دوں گا گھر والے بھی تنگ آگئے یہ ہر مہینے کی گیارہ تاریخ کو سرکار غوثِ آزم کی گیاروی مناتا رہا یہ گیاروی کرتا رہا اللہ اس کے کاروبار میں برکت ڈالتا رہا یہاں تک کہ اسے بے پناہ سرکار غوثِ پاک سے محبت ہو گئی برہانپور کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جب تک جیا سرکار غوثِ پاک سے محبت کرتا رہا اچانک بیمار ہوا طبیعت علیل ہو گئی گھر والوں نے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کرا دیا غالباً تین دن ہسپیٹل میں ایڈمیٹ رہا طبیعت زیادہ بگڑی انتقال ہو گیا انتقال ہوا گھر والوں نے اس کے اپنے مذہب کے مطابق اس کے گھر والوں نے اپنے مذہب کے مطابق اس کے کریہ کرم کا انتظام کیا شمشان گھاٹ میں چتہ تیار کر دی گئی اب اس کے گھر والے اس کے لاشے کو اٹھا کر لے کر شمشان گھاٹ پہنچے اور اس کی لاش کو چتہ پر رکھ دیا گیا اب اس کا باپ جو پنڈت تھا اس نے جب چتہ میں آگ لگائی تو آگ نہیں جلتی چتہ میں آگ جلائی آگ نہیں جلی سوچا شاید لکڑیاں گینی ہیں آگ نہیں جل رہی ہے کئی سارے دیسی گھی کے ٹین اس نوجوان کی چتہ میں انڈیل دیئے گئے ڈال دیئے گئے مگر چتہ میں آگ نہیں جلی جب چتہ میں آگ نہیں جلی اس کی چتہ میں آگ نہیں لگی تو علاقے کے تمام بڑے بڑے پنڈتوں کو جمع کیا گیا مشورہ کیا گیا کہ اس کی چتہ میں آگ نہیں جلتی ہے جو اس علاقے کے سب سے بڑے پنڈی جیتے سب سے بڑے پجاری تھے انہوں نے اس لڑکے کے باپ کو بلایا اور کہا پنڈتی یہ بتائیے آپ کا لڑکا کیا کرتا تھا اس نے کہا میرا بیٹا زیادہ کچھ نہیں مسلمانوں کے پیر غوث پاک سے محبت کرتا تھا ہر مہینے کی گیارہ تاریخ کو غوث پاک کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا اللہ اللہ بڑے پنڈت سمجھ گیا جو غوث پاک سے محبت کرے اسے دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ پنڈت نے پوچھا یہ کرتا کیا تھا اس کے باپ نے کہا ہر مہینے کی گیارہ تاریخ کو غوث سمدانی کتب ربانی شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی کی گیارمی کرتا تھا غوث سمدانی سے محبت کرتا تھا پنڈت جیس سمجھ گئے اسی وجہ سے اسے آگ نہیں جلا رہی ہے اسی وجہ سے اس کی چھتا میں آگ نہیں بیٹھ رہی ہے اللہ اللہ اب پنڈت نے سوچا اگر میں نے سچ بات بول دی تو لاکھوں لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو دائیں گے پنڈت نے شیطانی چال چلی اپنے شیطانی مائنڈ کو گھمایا اور بولا اے لوگو سنو یہ مسلمانوں کے بڑے پیر سے محبت کرتا تھا ماذا اللہ اسے اس وجہ سے آگے والی ماتا پاک نہیں کر رہی ہیں نعوذ باللہ ہی منزالک بولا یہ مسلمانوں کے پیر سے محبت کرتا تھا اس وجہ سے اسے آگے والی ماتا پاک نہیں کر رہی ہیں پنڈت بولے پجاری جی اب کیا کیا جائے کہا اس کے جسم کو آگ نہیں جلائے گی پاس میں ندی بہتی ہے اس کے لاشے کو ندی میں بہا دیا جائے اس کے اعیسہ احبہ اقربہ آگے بڑے اس کے لاشے کو اٹھایا ندی میں بہا دیا گیا اس کا لاشہ ندی میں بہا دیا گیا اس کا لاشہ ندی میں بہا دیا گیا اس وقت کے قتب ہے جن کا نام ہے حضرت صالح مچل کر بولیں سبحان اللہ یہ وہ صالح نہیں ہیں جو غوث آزم کے والد ہیں غوث آزم کے والد کا بھی نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ یہ دوسرے صالح ہیں اس نوجوان کے لاشے کو دریا میں بہا دیا گیا جیسے ہی اس کے لاشے کو دریا میں بہایا حضرت صالح فرماتے ہیں جب میں رات کو سویا خواب میں غوث پاک تشریف لے آئے سبحان میں غوث پاک تشریف لے آئے اور فرمایا اے صالح تو سو رہا ہے جلدے اور نین سے بیدار ہو دریا کے کنارے پر پہنچ دریا میں میرا یہ غلام پہتا ہوا رہا ہے اس کے لاشے کو نکال تجہیز و تکفین کا انتظام کر اور اعلان عام کر دے اے لوگو غوث آزم نے بشارت دی ہے جو اس نوجوان کی نماز جنازہ پڑے گا اللہ اسے جنتی بنا دے گا نارے تکفیر نارے رسانہ مسرکِ علا حضر غلقِ اہلِ صدفات فیضانِ حضور غوث آزا حضور سیدن اس بات میں صاحب قبلہ صدفات خواب میں سرکار غوث پاک نے بشارت دی اے سوالِ اوٹ دریا کے کنارے پر پہنچ میرا ایک غلام دریا میں بہتا ہوا رہا ہے اس کے لاشے کو نکال تجہیز و تکفین کا انتظام کر اعلان عام کر دے جو بھی اس کی نماز جنازہ پڑے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا حضرتِ سوالِ نین سے بیدار ہوئے اپنے ساتھ چند موتقیدین کو لیا دریا کے کنارے پر پہنچے کچھ دیر ٹھہرے تھے دیکھا کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل نوجوان کا لاشہ تریہ میں بہتا ہوا رہا ہے آپ نے لاشے کو نکالا تجہیز و تکفین کا انتظام کیا اعلان عام کر دیا اے لوگو سنو مجھے خواب میں غوثِ سمدانی قطبِ ربانی اللہ اللہ عبدالقادر جیلانی نے خواب میں بشارت دی ہے جو اس کی نماز جنازہ پڑے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا جس مسلمان کو پتا چلا وہ اس کی نماز جنازہ کے لیے دور پڑا بہت سارے لوگ نماز جنازہ پڑھے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا حضرت صالح فرماتے میں نے سوچا یار یہ تو بڑا خوش قسمت ہے یہ تو بڑی عظمت والا بندہ ہے اس کے جنتی ہونے کی بشارت غوثِ پاک دے رہے اس بندے پر تحقیق کی جائے اس پر ریسرٹ کی جائے اس کے بارے میں معلومات جمع کیا جائے آپ فرماتے میں دریا کی کنارے چل دیا کوئی بستی آتی کوئی گاؤں آتا کوئی قصوہ آتا کوئی شہر آتا میں معلوم کرتا انکوائری کرتا جب مجھے کچھ معلوم نہ ہوتا میں آگے بڑھ جاتا میں انکوائری کرتے کرتے معلومات کرتے کرتے پرحان پر پہنچ گیا میں نے کہا ہے لوگے یہ بتاؤ کہ فلا تاریخ میں فلا دن یہاں سے کسی نوجوان کو دریا میں بہایا گیا تھا لوگوں نے کہا جی حضور یہاں سے فلا تاریخ میں ایک پنڈی جی کے بیٹے کو دریا میں بہایا گیا تھا حضرت سالح حیران پنڈی جی کا بیٹا برامر اور سرکار غوث پاک جنتی ہونے کی بسارت دے رہے یہاں بات ہے کہا ہے لوگوں یہ بتاؤ یہ کرتا کیا تھا لوگوں نے کہا حضور زیادہ تو ہم نہیں جانتے مگر جتنا ہم نے دیکھا یہ سرکار غوث پاک سے محبت کرتا تھا ہر مہینے کی گیارہ تاریخ کو غوث آزم کی گیارہ بھی کرتا تھا بیمار ہوا انتقال ہو گیا کروالوں نے کریا کرم کا انتظام کیا شمشان گھاٹ میں چتہ لگائی گئی اس کی چتہ میں جب آگ جلانی چاہی آگ نہیں جلی تمام پجاریوں نے مشورہ کیا تمام پنڈتوں نے مشورہ کیا اس کے لاشے کو دریا میں بہا دیا جائے حضور دریا میں لاشا بہا دیا گیا اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے حضرت سوالے فرماتے ابھی بات واضح نہیں ہوئی تھی میں پلٹ کر آ گیا رات کو عشاء کا وقت ہوا نماز پڑھی اوراد و وظائف سے فارغ ہوا اوراد و وظائف سے فارغ ہونے کے بعد آپ فرماتے ہیں جیسے ہی میں سویا کچھ دیر مجھے سوئے ہوئے ہوئی تھی خواب میں پھر سرکان اور غوث پاک تشریف لے آئے اور غوث پاک فرماتے ہیں اس سوالے حیران کیوں ہوتا ہے پریشان کیوں ہوتا ہے میں نے تو پہلے ہی فرما دیا ہے جو مجھ سے سچی محبت کرے گا اللہ اسے جب تک موت نہیں دے گا جب تک توبہ کی توفیق نہ دے دے اے سوالے سوال یہ برامر ضرور تھا پنڈس ضرور تھا غیر مسلم کے گھر میں پیدا ضرور ہوا تھا مگر اسے مرنے سے پہلے مجھ سے محبت ہو گئی اسے مجھ سے محبت ہوئی اللہ نے اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دی اس نے پڑھ لیا تھا اشہد اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشہد انہ محمدت عبدہو و رسولہ اے سوالے سوال وہ بھی جنگتی ہے تو نے نماز پڑھائی ہے تو بھی جنگتی ہے اور جس جس نے اس کی نماز جنازہ پڑھی ہے اللہ نے ان سب کو بھی جنگتی بڑھا نارے نمیر نارے نسانہ پسلکِ آلہ حرمات قلاقِ اہلِ سنت جشتِ شادی خانہ آبادی فیضانِ حضور غوثِ عاظم سید بیس بات با ساہِ جانگلہ سبحان اللہ آلہ حضرت بریلی سے پکار اٹھے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا اور سربلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھے وہ ہے تلوہ تیرا اور وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجا تیرا شیر کو بھی خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا شیر کو بھی خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا اچھا یہ بتاؤ ہم سب یہاں پر بیٹھ کے سرکار غوثِ پاک کا ذکر کر رہے ہیں غوثِ عاظم اللہ کی عطا سے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے یا نہیں جی دیکھ رہے ہوں گے نا اور اگر سرکار غوثِ عاظم نظرِ کرم فرما دے ہیں تو ہماری محفیل میں تشریف بھی لے آئے بے شر یہ ان کی عطا کے اوپر ہے اپنے پاس سے نہیں گے رہا ہوں میں اللہ نے سرکار غوثِ پاک کو یہ شان عطا فرمائی آپ فرماتے ہیں میں تمام چیزوں کو اس طرح سے دیکھتا ہوں ہر وقت جیسے میری حال اہتیلی پر رائی کا دانہ ہے سبانہ بشبیل بہجت الاسرار شریف کے اندر لکھا ہوا ہے بغداد کے اندر ایک جلسے کا پروگرام ہو رہا تھا پہلے تو سرکار غوثِ پاک تقریر نہیں کرتے تھے شروع شروع ایک دن خواب میں مصطفیٰ تشریف لائے فرمایا بیٹا عبدالقادر تقریر کیوں نہیں کرتے ہو کہا حضور بغداد کے اندر بڑے بڑے فسحہ موجود ہیں بڑے بڑے مفتیانِ کرام موجود ہیں بڑی بڑی فسیح و بلیغ عربی بولنے والے لوگ موجود ہیں کہا حضور مجھے تقریر کرتے ہوئے جھجک ہوتی ہے حضور نے فرمایا بیٹا عبدالقادر اپنا موں کھولو سرکار غوث پاک نے اپنا موں کھولا تو میرے نبی نے سات مرتبہ اپنا لعاب دہن عبدالقادر جیلانی کے موں میں ڈال دیا پھر اس کے بعد خواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم تشریف لائے فرمایا بیٹا عبدالقادر تقریر کیوں نہیں کرتے ہو کہا مولا کائنات علی مشکل کو شاہ مجھے جھجک ہوتی ہے شرم محسوس ہوتی ہے مولا کائنات نے بھی فرمایا بیٹا عبدالقادر اپنا موں کھولو پھر عبدالقادر جیلانی نے موں کھولا تو چھے مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم نے اپنے لعاب دہن کو غوث پاک کے موں میں ڈالا غوث پاک نے ارز کیا مولا کائنات حضور نے سات مرتبہ لعاب دہن میرے موں میں ڈالا آپ نے چھے مرتبہ کیوں ڈالا مولا کائنات فرماتے ہیں بیٹا میں تعداد میں حضور کی براوری کرنا نہیں چاہتا آہا میں تعداد میں حضور کی اپنے آقا کی براوری کرنا نہیں چاہتا پھر عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں میں نے جمعے میں تقریر کی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ جب جمعے میں تقریر کی تو لوگ حقہ و بکر اگر ایسی تقریر ایسی تقریر ایسی تقریر کہ پورے بغداد میں آپ کی تقریر کا شہرہ ہو گیا پورے بغداد میں آپ کی تقریر کا شہرہ اللہ اللہ پھر لوگ آپ کو جلسوں میں بلانے لگے اور جہاں پر عبدالقادر جیلانی کی تقریر ہوتی ایک ایک لاکھ کا مجمع ستر ہزار ساٹھ ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ ایک لاکھ سے زیادہ کا مجمع اس وقت لاؤڈ سپیکر نہیں تھا کوئی مشین نہیں تھی کوئی مائک نہیں تھا یہ سرکار غوث آزم کی کرامت تھی کہ لاکھوں کے مجمع میں جس طرح آپ کی آواز کو سب سے آگے بیٹھنے والا سنتا تھا اسی طرح لاکھوں کے مجمع میں جو سب سے آخر میں بیٹھا ہوتا وہ بھی آپ کی آواز کو ملاحظہ کرتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ بغداد میں ایک جلسہ ہو رہا ہے سرکار غوث پاک تقریر فرما رہے ہیں لاکھوں لوگوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی سیرت پاک پر غوث پاک تقریر فرما رہے ہیں سامنے ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے ہیں جو عبدالقادر جلالی کے جلیل القدر شاگرد ہیں جن کا نام ہے شیخ علی بن حیعتی شیخ علی بن حیعتی سامنے نیچے بیٹھ کر تقریر سننا ہے غوث پاک تقریر فرما رہے ہیں شیخ علی بن حیعتی سننا ہے شیخ علی بن حیعتی کہتے ہیں بہاجت الاسرار شریف کے اندر لکھوا مجھے تقریر سنتے سنتے نیند آگئی سیح ہے سبحان اللہ تقریر کرنے والے عبدالقادر جلالی لاکھوں کا مجمع تقریر سننے والا اسی مجمع میں بیٹھے ہیں علی بن حیعتی تقریر سنتے سنتے نیند آگئی غوث سمدانی قطب ربانی شیخ سیدنا عبدالقادر جلالی نے جب دیکھا شیخ علی بن حیعتی کو نیند آئی تو آپ نے اپنی تقریر کو بند کیا اسٹیج سے نیچے تشریف لائے اور معدی بانا انداز میں شیخ علی بن حیعتی کے قریب آکر کھڑے ہو گئے لوگ حیران علماء حیران کسی کی ہمت و مجال نہیں جو عبدالقادر جلالی کو ٹوک دے اس لیے کہ عبدالقادر جلالی کی حیبت کا عالم یہ تھا کہ جب لوگ آپ کے سامنے آتے تو لوگوں کی بولتی بند ہو جاتی اللہ بڑے بڑے فسحہ جب عبدالقادر جلالی کے سامنے آتے بولتی بند ہو جاتی غوث پاک نے تقریر بند کی سننے والوں کے قریب آئے شیخ علی بن حیعتی کے قریب آ کر اس طرح معدی بانا انداز میں کھڑے ہو گئے کچھ دیر تک کھڑے رہے اس کے بعد پھر سرکار غوث پارک اسٹیج پہ تشریف لائے دوبارہ اسٹیج پہ تشریف لائے جہاں سے تقریر کو چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دیا تقریر مکمل ہوئی اس کے بعد سلام ہوا دعا ہوئی جلسے کا اختتام ہو گیا آپ کو ایک شاگرد آگے بڑھا کہنے لگا حضور آج سے پہلے میں نے آپ کو کئی جلسوں میں تقریر کرتے ہوئے دیکھا آج سے پہلے کئی مرتبہ میں نے آپ کو خطاب فرماتے ہوئے دیکھا لیکن حضور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے دورانے تقریر اپنی گفتبو کو روک دیا ہو اور سننے والوں کے قریب جا کر معدیبانہ انداز میں کھڑے ہوئے ہو آج آپ نے اپنی تقریر کو پیچھ میں روکا اور شیخ علی بن حیاتی کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے اے عبدالقادر جنانی لوگ حیرانے پریشانے اس کے اندر مسئلیت کیا ہے ہم سمجھ نہ پائے اللہ اللہ عبدالقادر جنانی فرماتے ہیں اے لوگو شیخ علی بن حیاتی کو بلایا جائے شیخ علی بن حیاتی کو عبدالقادر جنانی کی خدمت میں پیش کر دیا گیا ارز کرتے ہیں حضور خادم حاضر ہے خادم حاضر ہے عبدالقادر جنانی فرماتے ہیں اے علی بن حیاتی یہ بتاؤ جب تم ہماری تقریر سننے تھے تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا علی بن حیاتی مچل گئے عرض کرتے ہیں لوگو سنو جب عبدالقادر جنانی تقریر کر رہے تھے میں تقریر سن رہا تھا مجھے تقریر سنتے سنتے نید آگئی جیسے ہی نید آئی خواب میں مصطفیٰ تشریف جیسے ہی نید آئی خواب میں مصطفیٰ تشریف لے آئے عبدالقادر جنانی مچل گئے اور فرماتے ہیں لوگو سنو شیخ علی بن حیاتی تو حالت خواب میں مصطفیٰ کا دیدار کر رہے تھے اور میں عبدالقادر جنانی حالت بیداری میں مصطفیٰ کا دیدار نارے تنویر نارے رسالہ مصطفیٰ اعلیٰ حضرت علاقہ اہل سکرہ فیضانِ حضور غوثِ عائزہ حضرت سید اس بات میں صاحب عبیلہ سبحانہ حضرت جب اس کرامت کو پڑھتے ہیں بریلی سے پکار اٹھے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سرو سے قدم عالیٰ تیرا اور سربلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھے وہ ہے تلوہ تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھے وہ ہے تلوہ تیرا سب غوثِ پاک سے سچی محبت کرتے ہیں اچھا میں غوثِ پاک کے نام سے یا غوثِ پاک کے نام پر آپ سے آپ کی جان مانگوں دے دو گے اچھا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کون کون دے دے گا غوثِ پاک کے نام پر جان سب دے دیں گے ہاتھ نیچے کر لیجی اچھا میں آپ سے جان نہیں مانگوں گا کیونکہ حضرت آج جان کی ضرورت ہی نہیں ہے ضرورت ہوگی تو مانگ لیں گے میں آپ سے ہاتھ جھوڑ کر مہدیوانہ عرض یہ کروں گا کہ اگر آپ کے یہاں پر شادی ہو تو میرے بھائی دی جے مت بجانا اگر آپ سے سچی محبت کرتے ہو تو دی جے مت بجانا ناج گانے کے محفلوں پر مت رکھنا دنیا والوں کو بتاؤ آؤ آؤ شادی کا موقع ہو خوشی کا موقع ہو بچے کی پیدائش کا موقع ہو ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ثابت و شاکر رہو دی جے مت بجاؤ گانوں کی محفلیں مت سجاؤ اپنے گھروں میں بچہ پیدا ہو شادی کا موقع ہو قرآن پڑھو اللہ کا ذکر کرو اور دنیا والوں کو چیلنج کر دو اے دنیا والوں ہمیں تم سے محفت نہیں ہے ہمیں تو بغداد کے پیرانے بہت خوب اچھا صبح کو شادی بھائی دولہ بنیں گے اللہ کے فضل سے بنیں گے نا جب لڑکا دولہ بن رہا ہوتا ہے تو آج کل مسلمانوں میں یہ ہوتا ہے امہ آنگی نکل گئے اپنے سر پہ سے دوپٹا اتھارا لڑکے کے سر پر رکھ دیا خالہ آئیں گی پھوپی آئیں گی چچری مومیری پھوپیری بہنیں آئیں گی اپنے سر پہ سے دوپٹا اتھارا لڑکے کے سر پر رکھ دیا آپ یہ بتاؤ دوپٹے کی ضرورت لڑکے کو ہے یا اس کی امہ خالہ پھوپیوں کو ہے اور صبح کو آپ دیکھئے ہو یہ بیٹھیں ہیں یہاں آٹھ وجہ سے آئینے کے سامنے کڑی ہو جائیں اور اتنے کوٹ چڑھائی گی اتنے کوٹ چڑھائی گی اتنے کوٹ چڑھائی گی کل ہو بلکل طبے سے مقابلہ کر رہی ہے چار گھنٹے کے بعد پہچان میں نہیں آگی بچے کنفیوز ہو رہے ہیں بچے یہ کہا اللہ ادھر کو آ اللہ کہا میری امہ تو کل ہوتی ہے بھوری عورت کہاں سے آبی کئی کئی گھنٹے تک ایک اسے کھیچ رہی ہے للی مجھے تو تھوڑی دیب دیکھنے در آئین ہے اور پھر تھوڑا سا آگے بڑے گی ہیری سٹائل بنایا کئی گھنٹے تک پوتا پاتی کری آگے سے پیچھے دھوکٹا لٹکایا ٹائٹ لباس پہنا اور جب یہ گھر سے سج دھچ کے نکلتی ہے تو غیرت کی وجہ سے اس کے باپ کی نظریں بھی اپنی بیٹی کی طرف نہیں اٹھتی ہیں اللہ اللہ اور باپ بھی کچھ ایسے ہیں آج اپنی بیٹی کو ایک باپ ایسا لباس لا کے دیتا ہے کہ جب اس کی بیٹی اس لباس کو پہن کر نکلتی ہے تو غیرت کی وجہ سے اس کے باپ کی نگا نہیں اٹھی اور جب کوئی بات بگڑ جاتی آج کل بہت لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں سید صاحب ہماری لاج تمہارے ہاتھ ہے سید صاحب ہماری عزت تمہارے ہاتھ ہے سید صاحب ہماری عزت لٹنے سے بچا لو میں نے کہا کیا ہو گیا سید صاحب ہماری بچی کہہ رہی ہے فلا لڑکے سے شادی کروں گی وہ کہہ رہی ہے اگر شادی نہیں کری تو میں زہر کھا لوں گی پھانسی کے بھندے پر لٹک جاؤں گی وہ کہہ رہی ہے اگر میری شادی نہیں کری میں گھر سے نکل جاؤں گی اس کے گھر میں جا کے بیٹھ جاؤں گی میں نے کہا اے میرے بھائی یہ نوبت کیوں آئی یہ نوبت کیوں آئی یہ نوبت کیوں آئی بولے سید صاحب ہماری بیٹی ایک شادی میں گئی تھی اس لڑکے سے موائل نمبر لے لیا اور فون پر بات کرنی شروع کر دی میں نے کہا کتنے دن سے بات چل لی ہے بولے تقریبا چار یا پانچ سال ہو گئے میں نے کہا اے میرے بھائی چار سال سے تیری غیرت کہاں گئی تھی چار سال سے تیری حمیت کہاں بھر گئی تھی تو نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں موائل دیا موائل دیتے وقت تجھے غیرت نہیں آئی کاش تو نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں موائل نہ دے کر اللہ کا مقدس قرآن دیا ہوتا آج تیری بیٹی قرآن پھلتی جاتی تیرے گھر میں رحمتوں کا برکتوں کا نصول ہو نعرے تنبیر نعرے رسالہ بس لکے اعلیٰ حضرہ علماء اہل سبحان فائزانی حضور غوث عاظر حضرت علماء سید عزبان کے صاحب طبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا بیغار حضرت اب ہماری لاج بچالو اب ہم بھی بھئیہ کیا کرنایا ہمارے اپنے حضرت ہم نے تعویز لکھ کے دے دیا ایک ہفتے بعد پھر آگئی وہ لے سید صاحب کے کچھا ہی دے دیا تھا تو میں نے کہا میری امہ یہ کچھا کیا ہوتا بھولے ایک میاں کے پاس ایک مولانا کے پاس ہم گئے تھے تو میاں کہہ رہا ہے کچھا والا ایک سو اکیابن کا پکا والا گیارہ سو اکیابن کا تو میں نے کہا بھئیہ میرے پاس تو کوئی کچھا پکا نہیں ہے جتنا ان علامہ نے مجھے سکھایا میں نے لکھ کے دے دیا اب تیرا کام بنانا نہ بنانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے میں لکھ کے دے سکتا ہوں تیرے حق میں دعا کر سکتا ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا اور ایک مولانا نے دیا گجرولہ میں ایک کیاون ہزار کا تعویز گارنٹی لے لی اور جب مریض کو شفا نہیں ہوئی تو پھر بھاگے بھر رہے ہیں تم بھی یہی سوچ رہے ہو نماز ایک ٹیم کی پڑھے نا اچھا پوری بستی میں آپ ایک گھر مجھے ایسا نہیں دکھا سکتے جس گھر میں بیماری پریشانی نہ ہو جی بہت صحیح اچھا جس کی جوان بہن جوان بیٹی بے پردہ ہو کر راستوں میں گھومتی ہو غیر مردوں کے سامنے اپنے جسموں کی نمائش کراتی ہو کیا اس کے گھر میں برکت ہوگی ہرگز نہیں ہرگز نہیں اے میری بہنوں میں تمہیں ہاتھ جوڑ کر خاتون جنت تیبہ تاہیرہ زاہیدہ آبیدہ راکیہ ساجدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ دے کر ارز کرنا چاہتا ہوں آپ ہمارے گھروں کی برکت ہو اگر ایک بیٹی کی عزت سلامت ہے تو پورے خاندان کی عزت سلامت ہے بے شکر اگر ایک بیٹی کی عزت چلی گئی تو سمجھو پورے خاندان کی عزت چلی گئی ایک ویڈیو میری نظروں سے گزری فیس بک پہ ایک لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے چلی گئی پولیس نے ان دونوں کو پکڑ لیا ریسٹ کر لیا تھانے میں بلایا گیا لڑکے والے بھی آئے لڑکی والے بھی آئے اب ایس ایچو صاحب اس لڑکی سے معلوم کر رہے تھے کہ تو اپنے باپ کے ساتھ جائے گی یا اس لڑکے کے ساتھ جائے گی تو اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا میں اس لڑکے کے ساتھ جاؤں گیا اس کا باپ غالباً کوئی غیر مسلم تھا کسی دوسرے راجیہ کا معاملہ تھا اس کے سر پر پگڑی تھی باپ نے اپنی پگڑی اتار کر اس بیٹی کے قدموں میں ڈال دی کہا بیٹی میری پگڑی کی لاج رکھ لیں میرے ساتھ چل مگر بیٹی نے پگڑی میں ٹھوکر مار دی اور باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اللہ اللہ میری آنکھوں میں آنسو آگئے میں نے کہا یار اگر آج ہمارے گھر پر بیٹی ہوتی ہے بچپن کا زمانہ ہو بیٹی چھوٹی ہو اگر اس کی طبیعت علیل ہو جائے اور یہ راتوں کو روتی ہے تو باپ مچل جاتا تڑپ جاتا ہے سردی کے سرد موسم میں ڈاکٹر صاحب کی جا کے دکان کھٹ کھٹا دے گا دکان پر نہیں ہوں گے گھر چلا جائے گا گھر جا کر ڈاکٹر صاحب کو اٹھا دے گا ڈاکٹر صاحب سے کہے گا ڈاکٹر صاحب میری بچی بیمار ہے رو رہی ہے پتہ نہیں کیا ہوا کہاں پر درد ہے کہاں پر تکلیف ہے ڈاکٹر صاحب دوائی دے دو پیسے کی پرواہ مت کرنا ڈاکٹر رات کے ٹائم میں فیس بھی ڈول لے تب بھی باپ دکھاتا ہے اور اگر بچی کو دوائے سے بھی آرام نہیں ہوا امام صاحب کا حجرہ کھٹ کھٹا دیا امام صاحب میری بچی کی طبیعت علیل ہے میری بچی بیمار ہے قرآن کی آیتِ شفا کو پڑھنے کے بعد میری بچی پہ دم کر دو جب تک بچی کو سکون نہیں آتا اس کے ماں باپ کے دن کو بھی سکون نہیں آتا اے میری بہنوں ذرا غور کرو یہ باپ خود پورا دن دھوب میں رہتا ہے محنت کرتا ہے مشاکت کرتا ہے کما کے لاتا ہے میری بیٹی کے لیے اچھا لواس آ جائے میری بیٹی کے لیے اچھے کھانے کا انتظام ہو جائے اپنی بیٹی کا اچھے سکول میں پڑھاؤں گا ایک باپ خود اپنے لیے جوتا نہیں خریدتا اچھی کوالٹی کا پہننا چاہتا ہے مگر بیٹی کی محبت آڑے آ جاتی ہے کبھی ہوتل ریسٹورینڈ میں جانا چاہتا ہے مگر سوچتا ہے ایک ہزار روپے وہاں پر اٹھا کر آوں گا ایک ہزار روپے کے لیے ایک ہزار روپے اپنی بیٹی پر خرج کر دوں گا اے میری بہنوں اے میری بیٹی ہو آج تمہاری زندگی بنانے کے لیے ایک باپ اپنی زندگی کو دعو پر لگا دیتا ہے جب تم غلط قدم اٹھاتی ہو تو میں اپنے باپ کی عزت کی ذرہ برابر کوئی پرور نہیں رہی میں خدا کا واسطہ دوں گا اپنی بہنوں کو اے میری بہنوں شادی کا موقع ہو یا کوئی خوشی کا موقع ہو ہر حال میں پردے میں رہنا ہر حال میں پردے میں رہنا پردے سے باہر مت جانا پردے میں رہنا پردے میں رہ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا درود پاک پڑنا اللہ ہو اللہ ہو کا وٹ کرنا آپ کیا سمجھوگے رات کی تاریکی میں یا آج کے اس پرفتن دور میں شادی کے محل میں کسی کی بہن کسی کی پیٹی پردے میں بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے درود پاک پڑے اللہ ہو اللہ ہو کا وٹ کرے رب کی رحمت پکارے گی اے پرشتو دیکھو ملک کا کروہ کی سرزمین ہے شادی کا ماحول ہے تمام بندیاں بے پردہ بھوم رہی ہیں تمام بندیاں ٹائٹ لباس پہن کر ہیر سٹائل بنا کر میک اپ کرنے کے بعد غیر مردوں کے سامنے گھوم رہی ہے اے فرشتو دیکھو لیکن فلا کی بیٹی ہے فلا کی بہن ہے فلا کی بیوی ہے فلا کی ماں ہے میرے خوف کی وجہ سے پردے میں بیٹی ہے پردے میں بیٹی ہے کبھی قرآن پڑتی ہے کبھی دروت پڑتی ہے کبھی اللہ اللہ قوید کرتی ہے کبھی میرے نبی پر دروت پڑتی ہے اے فرشتو میں اپنی اس بندی سے راضی ہوں تم قیامت کے دن کے لئے کبھا ہو جاؤ میں نے اپنی اس بندی کے اور اس کے پردے کی برکس سے اس کے ماں باپ کے گناہوں کو مات نارے قمیر نارے رسالہ مسلکِ اعلیٰ حضرات علماء اہلِ سنت جسدِ شادی خانہ آبادی حضرات علماء صاحب صداد اللہ صداد اللہ صداد اللہ یا کوئی بھی موقع ہو ہر حال میں اپنی بہن بیٹیوں کو پردے میں رکھو کئی سارے لوگوں سے ہم نے کہا بھائی آپ کی بہن بے پردہ گھوم رہی ہے تھوڑا کنٹرول کرتا سید صاحب شادی کا موقع سب چلتا شادی کا موقع سب چلتا ابے اللہ کے بندو اور نوجوانوں کی حالت کیا کل کو آپ دیکھ لینا چار ادھر کھڑے ہوں گے چار ادھر کھڑے ہوں گے چار ادھر کھڑے ہوں گے اپنی چچیری ممیری خلیری پپیری بہنوں کو تک رہیں جب ہم اپنی بہن بیٹیوں کی عزتوں کے دشمن خود بن جائیں گے تو ہماری بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کون کرے گا سنو نوجوانوں اللہ نے تمہیں طاقت جوانی پاور اس لیے نہیں تھی تم اپنی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو تکو آؤ آؤ کناہوں سے توبہ کرو جو فون پہ بات کرتا ہے پھینک دے فون جو کسی بہن بیٹی کی طرف غلط نظریں ڈالتا ہے اپنی نگاہوں کو خدا کے لیے نیچہ کر لے اور دنیا والوں سے کہہ دے اے دنیا والوں دیکھ لو اب جب تک میرے جسم میں خون کا ایک بھی قطرہ باقی رہے گا میں اپنی بہن بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کہنے کے لیے بہت کچھ ہے مگر اگر عمل کر لیا جائے تو چند عرض ہی کافی ہوتے ہیں جاتے جاتے میں اپنی عادت حسنہ کے مطابق مصول برکت کے لیے چند اشار ناتے پاک سے آپ تک پہنچا دوں مطلع برائے مطلع محبت کے ساتھ گئے سبحان اللہ اور قیدت سے بولیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ قدم رکھ پڑھ کر بسم اللہ یا رب تو بولی دو سبحان اللہ سبحان اللہ قدم رکھ پڑھ کر بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا قدم رکھ پڑھ کر بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا پکارو یا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا مکارو یا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا ماشاء اللہ آپ تو بے بجائی پریشان ہو رہے ہیں اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اللہ کے بندے نماز پڑھ حضور کی سنتوں پر عمل کر جو ہوگا دیکھا جائے گا پریشان ہے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا نماز پڑھ نہیں رہا چہرے پہ داڑی نہیں رکھ رہا اور جو لوگ داڑی رکھ رہے ہیں تو ایسے ایسے کٹ نکالنا ہے سارے کٹی نے داڑیوں پہ یاد رہا ہے قدم رکھ پڑھ کر بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا پکارو یا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا اور حضرات مطلع کے بعد حقیقت پر مبنی اگلا شیر بھی آپ ملاحظہ کر لیں نہ ہے ڈر قبر کا مجھ کو نہ پھل کی تیز دھاروں کا آپ بھی سوچ رہے ہوگے یار مولانا جنید نے کیسے مولوی کو بھولا لیا ساری دنیا قبر سے ڈرتی ہے مگر یہ ڈرتا ہی نہیں بھئیہ میں ڈرتا کیوں نہیں ہوں آپ وجہ مصرہ سانی میں ملاحظہ کریں اور جب آپ وجہ ملاحظہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ تڑپ جائیں گے نہ ہے ڈر قبر کا مجھ کو نہ پھل کی تیز دھاروں کا مدد کو ہے رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا بکارو یا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا بڑے خوش ہو کر اسماعیل یوں ابراہیم سے بولے قربانی تو سب کرتے نا قربانی کا پس مندر بیان کر رہا ہوں بس آپ یوں سمجھ لیں بڑے خوش ہو کر اسماعیل یوں ابراہیم سے بولے زباہ کر دو خلیل اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا سباہ کر دو خلیل اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا بکارو یا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا بہن بہن کو پیٹا بہن سے یوں عمر بولے بہن بہن کو پیٹا بہن سے یوں عمر بولے پڑا دو مجھ کو اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا سباہ کر دو خلیل اللہ پڑا دو مجھ کو اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا سباہ کر دو خلیل اللہ اور اگر آپ سب کی اجازت ہو تو ایک شیر آپ سب کی طرف سے پڑھ دوں منہ کرو گے تو میں بچا کر رکھ لوں گا اپنے پاس کہو گے تو پڑھ دوں گا ارے ماشاءاللہ اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے قدم رکھ پڑھ کر بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا یہ دیوانوں کی محفل ہے کچھ لوگ کنفیوز ہو گئے وہ لیار جب تک سید صاحب اپنے پاس سے پڑھ لئے تھے بڑے خورصورت شیر پڑھ لئے تھے ہماری باری آئی تو یہ کہہ دیا یہ دیوانوں کی محفل ہے تو بھئیہ میں کسی عام دیوانے کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں تو دیوانے رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں حضرت دیوانوں کی بھی بہت کوالٹی ہے کچھ دیوانے راستے میں گھوم رہے ہوں گے کون لگا پڑھا وہ بھی دیوانے ہیں وہ بھی کسی کی محبت میں دیوانے ہیں اللہ ہدایت دے انہیں لیکن آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں رات کے ایک بجے کے بعد بھی سردی کے موسم میں تو یقینا یہ رسول پاک کی محبت ہے تو آپ رسول پاک کے دیوانے ہیں تو اس وجہ سے میں پڑھنا ہوں آپ ملازہ کریں یہ دیوانوں کی محفل ہے یہ مستوں کی محفل ہے یہ دیوانوں کی محفل ہے یہ مستوں کی محفل ہے پڑھو سب مل کر صلی اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا پڑھو سب مل کر صلی اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا بکارو یا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا ناتے لکھنا پڑھنا رضو یہ ہے ان کی عطا ناتے لکھنا پڑھنا رضو یہ ہے ان کی عطا جو ہوگا دیکھا جائے گا سنا ناتے حبیب اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا آؤ سب گناہوں سے توبہ کریں بریلی پہنچیں سرکار آلہ حضرت کی چوکٹ کو چومیں اور چوم کر سرکار کی وارگاہ میں یوں ارز کریں یا رسول اللہ کر کے تمہارے گناہ مانگیں تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑو درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نامِ رضا تم پہ کروڑو درود استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم